موسیقی 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 یہ ہے وائٹ ٹیل یعنی سفید ٹیل اور سینگ سینگ کا مکسر ہے اس کو ہم نے مکسر میں پیس دیا ہے عزرین ٹیل اور موم پھلی دونوں نے مکس کر کے اس کو بانڈل ہونا دیا یہ ہے بیل پیپر بیل پیپر یعنی شملا مرش یہ ہم نے ہر کلر کی لی ہے گرین ریڈ اور یلو اگر ریڈ اور یلو نہ ملے تو گرین ملے تو بھی بیٹر ہے چیک ہے چیک ہے اور یہ ہے کٹیوی لسن کٹیوی لسن یہ ہے کالی رائی کالی رائی یہ نمک اور یہ ہے پرنگ اونین لیوز پتی ہوتی ہے پیاس کی ہری والی یہ وہ ہے ناظرین یہ تو بہت عام فہم گھروں میں مل جاتی ہیں ساری چیزیں اس کو بس کٹنا اچھے سے یہ ہے مچھلی یہ فش یہ فش ہے اور یہ کونسا فش ہے ہم آج راوز یوز کر رہے ہیں یہ جو آپ فش یوز کر رہے ہیں یہ فش میں ادھر لنوں دھولا سا جی ہاں دیکھ لیتا یہ دیکھتے کی پیش ہوتا ہے یہ اس کا میں نے سکن نکال دیا ہے اور اس میں کٹے بھی نہیں ہیں ویری گوید یہ راوز ہے ہم اپنے آڈینس کو ایک بار دکھا دیتا ہے کہ ناظرین یہ بہت ہی سفائی سے اس فش کو لیا ہے انہوں نے پیسیز بنایا ہے اور آپ کو پرابلم نہیں ہو اس کو اس فش کا نام کیا ہے اسے ہم راوز کہتے ہیں راوز میں اسے رکھوں واپس یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں فش ہے اور یہ کیا ہے شاہ یہ ہے پوہا 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 تو بس گھر میں رہتا ہی ہے کبھی نہ کبھی بنایا سکتے ہیں رائس فلیک جسے کہتے ہیں رائس فلیک اور یہ بلیک کیا ہے یہ بلیک ہے سویا سوس جو ہم پوہا کا آج فرایڈرز بنائیں گے تو اس میں ہم سویا سوس یوز کریں گے یہ ہے لیمن جووس لیمن جووس جی ہاں اور یہ ہے ادھرک لسن کا پیسٹ اوکی یہ ادھرک لسن کا پیسٹ بنایا ہے آپ نے جی ہاں اور یہ ہے ریفائن آئل جو ہم گھر میں آئل یوز کرتے ہیں جو تیل یوز کرتے ہیں اوکی شیف آپ نے کچھ رکھا ہے یہ ہے ہنگ اچھا ہنگ ہے یہ جو ہم چٹنی بنائیں گے جو سوس بنائیں گے جو گریوی بنانے والے ہیں پش کولا پولی کی اس کے لیے ہیں اچھا اس میں ہنگ کا استعمال کریں شیف یہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی کچھ باقی ہے اس میں جی ہاں اور کچھ باقی میں لاتا ہوں جی بلیوز یہ اتنا اچھا سے شیف نے سجا کے رکھتا دیکھیں یہ ہم اس میں استعمال کریں گے کیومین پورڈر یعنی زیرہ پورڈر زیرہ پورڈر ناظرین زیرہ تو گھر میں نوملی رہتا ہی ہے جی اس کی خوشبو آپ اس میں اور شامل کریں گے ابھی ہم سٹارٹ کریں تو ناظرین شیف نے ہمیں بتایا کہ آج ہم فش کولا پری میں کون کونسی انگریڈنس کا استعمال کرنے والے ہیں اب میں شیف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کیسے بناتا ہے شروع کریں شیف شروع کریں شیف شروع کریں وہ پہن دیجئے مجھے پریز میں یہ گیس چالو کر دیتا ہوں 3 inch Thank you اس کو تھوڑا ہم گرم کریں گے اور پھر اس میں ہم oil ڈالیں گے جی ہاں ایک چھوٹا ٹیبل سپون ایک چھوٹا ٹیبل سپون جی ہاں شیف مجھے بھی آپ کے ساتھ کھانا بنانا آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں کھاؤں گا جی ہاں جی ہاں یہ دالا میں نے تیل ایک چھوڑا ٹیبل سپون ابھی ہم بنانے جا رہے چٹنی چٹنی پہلے بنانے جی ہاں جو ہم پیش میں ڈالیں گے اور اس کا سوس بنائے گے جی ہاں سب سے پہلے کوئل میں کیا آپ ڈالنے والے ہیں سب سے پہلے میں ڈالوں گا ہنگ ہنگ یہاں یہ تیل ہنگ ڈالا میں اندازن کتنے ہنگ پڑے گی اس میں پینچ ایک پینچ ایک چٹکی اور اس میں ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی بار ہوئی لسن لسن ہم اس میں زیادہ ڈال رہے ہیں کیونکہ زیادہ جو چٹنی ہم بنا رہے ہیں یہ مہارشترن لسن چٹنی بنا رہے ہیں مہارشترن لسن کی چٹنی تو اس میں لسن زیادہ یوز کرتے ہیں اس کو ہلکا ہم براؤن کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھو کلر چینج ہوئا اس کا بلکل یہ براؤن ہو رہے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے ابھی ہم اس میں دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہو گیا اب ہم اس میں دالیں گے کوکونٹ کوکونٹ ابھی اسے ہم یہ جو کوکونٹ ہے اسے بھی ہم لائٹ براؤن کریں گے لائٹ براؤن کریں گے جی ہاں یہ دیکھیں اچھی طرح پوری طرح کوکونٹ یہ دیکھیں یہاں پہ جو سائیڈ میں جو لگ رہا ہے اسے بھی ہم جو چمچ ہے اسے نکال لیں اس کا کلر دیکھیں دیرے دیرے چینج ہو رہا ہے دیکھیں براؤن ہو رہا ہے یہ ہم ریڈی رکھیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے جو ہم نے پہلے سے مکچر ریڈی کر کے رکھا ہے مومفالی کا اور تل کا وائٹ تل مومفاری کا مکچر جو پہلے سے تیار رکھا ہے اب شیف اس کو ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح یہ بھی لگ رہا ہے مجھے بہت دل سے بنا رہے ہیں اب یہ ڈش لگتا ہے آپ کو پسند ہے بہت زیادہ ایسا کچھ نہیں ہے کھانے سے دشمنی نہیں ہے مجھے یہ دیکھیں شیف ہمارے کانٹیننٹل ہیں دوبائی، ابودابی، شارجہ، انڈیا میں مومبائی جیسے کئی فائزہ روٹلوں میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں بطور شیف جس کے لئے ان کو کئی ناماز سے بھی نوازا گیا ہے اور الحمدللہ اس وقت یہ رسوئی پلس کا حصہ ہیں الحمدللہ ہمیں خوشی ہے اس بات کے لئے یہ دیکھیں یہ براؤن ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے جو پورڈر ڈالیں یہ ہم 30 گرام 30 گرام اور پیش میں بھی یوز کریں گے جی اچھی طرح اسے بھی ہم بھون لے گے یہ دیکھیں یہ تقریباً کتنی دیر میں بھون جائے گا یہ تقریباً تین مینٹ اور لے گا یہ پس دو مینٹ میں یہ بھون جائے گا اس کے بعد ہم جو پورڈر سپائز جیسے گی لال مرچ اور کمین پورڈر دوں آپ کو اس کی برنی کھولی یہ لیجے یہ لیجے یہ لیجے اس پنج کے ساتھ یہ چٹلی لال ہوتی ہے تو ہم اس میں زیادہ مقدار چلی پورڈر کی دالیں گے تو تقریباً تین ٹی سپون نیوز کریں گے اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کی بھون لال ہو جائے گے ریڈ مرچی ہے اس لئے اس کا کلر بھی ریڈ ہو جائے گا ابھی وہ براؤن ہو چکا ہے جو ناریل شیف نے اس میں دالا تھا جی ہاں جہان رکھئے اس کو اچھی طرح ہلاتے لئے خوشبو آرہی ہے اس کی سب یہ شکلیا یہ سب سے اچھی بات یہ کہ دانہ اس کا بلکل الگ نظر آ رہا ہے جی یہ دیکھے اور اس میں دالیں گے کیومین پورڈر جی ہاں زیرا پورڈر ایک چھوٹا ٹی سپون ایک ٹی سپون جی ہاں اور ہم نمک لیں گے سواد کے نصر نمک دیجئے شکریا اس کو اچھی طرح ملا دے اچھی طرح گھوندے چٹنی ہو رہی ہے تیار بس ایک منٹ اور اچھی طرح گھوندے سے کیس بند کر دے اور ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے جی آپ یہ بول لے گیا ہم اس کو ساید میں نکالیں گے یہ دیکھے جی بہت خوبصورا لگ رہا دیکھنے بھی لال ادم اور اس کے خوشوبی دیکھے ابھی ہم اس کی گریوی بنائیں گے اس کو پیس دیں گے کوکنٹ ملک اور پانی سے جی ہاں اس سے پہلے ہم جو ہماری مچھی ہے اس کو میرینیٹ کر دے گے یہ ہو گیا بہت چاندہ لگ رہا دیکھنے میں بھی یہ یہ ہم مچھلی لے لیتے ہیں اس کے بعد ایک چھوٹا ٹی سپون ایک سپون دوں میں آپ کو ایک چھوٹا ٹی سپون لیمون جوس ایک چھوٹا ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا نمک سواد کے نصار یاد رہے ہم نمک اس میں چھٹنی میں ڈالے ہیں تو یہ سوس میں بھی یوز ہوگا تو اس حساب سے نمک آپ یوز کریں اور اس کو اچھی طرح ملا دیں یہ دیکھیں تاکہ جو اس کا لیمون جوس اور جو جنجر گالک اور نمک ہے وہ ہر جگہ پھیل جائے اس کے بعد جو ہم نے چھٹنی بنائی ہے اس چھٹنی کو بھی ہم اس میں لگا دیں اچھا ہاں جو اوپر سے کوٹ کر دے اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں یہ پیسٹ کو پر کوٹ کر دے آپ جی ہاں یہ تاوے پہ ہم سیکھیں گے بعد میں اس سے اوکے یہ اور اسے اچھی طرح ملا دے اسے یاد رہے اس میں میں نے مرچی تھوڑی زیادہ یوز کی ہے کیونکہ آپ مرچی زیادہ کھاتے ہو سپائسی آپ اپنے ساب سے مرچی یوز کر سکتے ہو جو لارل مرچ میں نے یوز کی اگر آپ کو کم کرنا ہے آپ کو کم سپائسی کھانا ہے اب کم ڈالیے میں تو بہت سپائسی کھانا ہے یہ آپ کے لئے بنائیے شکریہ شیف ابھی یہ تو ریڈی ہو گیا جی ہاں یہ فش آپ نے تیار کر دیئے آپ کیا کرنا ہے یہ جو مکشر میں نے بنایا ہے ابھی اسے ہم بلینڈ کر دے گے پیش بنا دے گے اس کا پیسٹ بنے گا یہ جو مسالہ جو چٹڑی ہیں یہ دیکھیں آپ ہم کھول اور اس کے ساتھ ہم کوکونٹ ملک اور تھوڑا پانی اور اس کا فائن پیری بنائے گے کوکونٹ ملک جو وہ رکھا ہوا ہے جی ہاں ہمیں استعمال کرنا ہے پیوبر سپون پر تھوڑا پانی بھی بھائیں نا آج آج بتا دیجاب ابھی ہم ڈیسے پاین کوئی ہم پانی بلین کر آئم ہمinken آج هنا ب incorrectly چیک کریں گے برابر ہوا کی نہیں ہے تھوڑا پانی اور لگے گا اس میں پاشا بھائی پانی دال دے گی اس میں یہ لیجے ہم تھوڑا باس اس کی ہم گریو بنایے گے اس حساب سے ہم اس کی تھکنس چیئے اوکے یہ ہو گیا یہ خوشبو نکل گیا جی بڑیا کلر بھی دیکھیں کتنا برائٹ ہے بہت اچھا کلر اس کا دیکھ رہا ہے بھی یہ ہو گیا یہ مکسر ہم ہٹا دے گے اب آپ کو کیا چاہیے ہم اسے ایک بول میں نکال دے گے اسے ہم رکھ دیتے شیخ آپ کو بول چاہیے یہ لیجے اسے ہمیں بول میں نکال دے گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا برائٹ ڈیڈم بہت اچھا یہ ہو گیا اسے ہم رم دیں گے ابھی نیکس پروسس شیف ابھی کیا کرنے والے ہم جی ابھی ہم یہ جو مچھلی ہے اس کو ہم پین میں فرائے کریں گے پین میں فرائے کریں گے شیلو فرائے کریں گے گیس جلا دیتے تھوڑا گرم ہونے ٹائم لگے گا جیسے ہی گرم ہوں گا ہم تھوڑا سا آئل دالے گے لگ بک 2 ٹیبل سپون اور اس پر ہم یہ فرائے کریں گے شیلو فرائے میں خواتی نظرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے شوہر کو اچھے کھانے بنا کے نہیں دیں گی ان کا دل خوش نہیں ہونے کا ہے شوہر کو خوش کرنے کے لئے ایک بہترین طریقہ ہے اچھے کھانے گھر میں بنایں اور ان کو پیش کریں ہمارے شیف صاحب بتا رہے ہیں کس طرح اچھے کھانے بنا جاتے ہیں یہ ہو گیا درم اور یہ ہم نے دالا اوئل 2 ٹیبل سپون شیف یہ جو اوئل آپ نے ڈالا ہے یہ بہت کم ڈالا ہے یہ نونسٹک پین ہے یہ نونسٹک کے وجہ سے چھپکتی نہیں ہے اس میں کوئی چیز مچھی اگر ہمارے پاس نونسٹک نہیں ہے تو ہم جب دوسرا یوز کرتے ہو تو اس میں اوئل ہم دادا ڈالے یہ نونسٹک اس سے میں نے بہت کم تیل ڈالا ہے ناظرین آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال لگنا ہے اس لئے کم تیل کا استعمال کریں آج کل کافی اور آج کل کافی ایڈوانس ہو گیا ہے تو بہتر اور چیزیں نہیں بہتر نکل رہی ہے یہ جو فیش آگ فرائی کریں گے تو یہ چپکے کی نہیں جی نہیں جی نہیں یہ یہ اوئل ہوں ہم اسے استعمال کریں گے پوہا پرائیڈ رائیس پوہا پرائیڈ رائیس اب یہ جو مچھلی ہم نے مارینیٹ کرنے رکھا تھا استعمال کریں گے لگ بگ گرم یہ دیکھئے چاروں پیس ہم نے اس کو ہم تھوڑے دیر بعد سلو کر دیں گے تاکہ جو مچھلی ہے دیرے دیرے پک جائے انتازان کتنی دیر تک اس کو آپ رکھنے والے ہیں یہ مچھلی آٹھ سے دس منٹ آٹھ سے دس منٹ میں ناظرین یہ اس لئی ہے لڑی ہو جائے اب آپ مجھے بتاتے ہیں مجھے کیا کام کرنا ہے جی ہاں ابھی ہم فریدرز بنائے گے اس کے لئے اپنے فریدرز کے لئے چالوں کر دیتے ہیں یہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس مچھلی کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا تب تک ہم اپنا فریدرز بنا لے گے فریدرز بنا دیں جی ہاں اس کے لئے ہم دو ٹی سپون تیل دا لیں گے یہ ہو رہا ہے گرم ہم نے اس کے لئے اپنا جو پوہا ہے وہ پہلے سے واش کر کے رکھ دیا ہے مچھلی کی دیکھیں خشبہ رہے ہیں اور یہ میں دیکھ لیتا ہوں اس درہ نیچے سے یہ یہ ہوا کی نہیں تھوڑا اور تھوڑا اور یہ ہم کلیب لگتے تھے یہ ہو گیا گرم اب ہم ایک ایک کر کے سارے چیلی استعمال کریں پہلے ہم دالیں گے رائے یہ دیکھیں رائے پھوٹری ہے اس میں اب ہم دالیں گے ایک ٹی سپون جنجر ایک ٹی سپون گارلک آپ مجھے وہ چمچ دوگے یہ چمچ یہ بڑا والا اسے ملکہ براؤن کریں گے اور ہم دالیں گے آپ کی مہنت کا کڑی پتہ کڑی پتہ کیا بات ہے میرا کولا ساتھو پہلے پھوٹری ہے پہلے پھوٹری پہلے پھوٹری یہ دیکھیں جی جی اس میں ہم دالیں گے ایک ٹی سپون ہلدی جی دالا گادہ پکائیں نہیں ہلدی کو نہیں تو کالی ہو جائے گئے اوکے ابھی ہم دالیں گے بیل پیپر بیل پیپر یعنی شیملا میٹ جی ہاں ایک شیملا میٹ نہیں نہیں اندازان دس گرام اچھی طرح سے ہم سوٹے کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم دالیں گے اس میں پوہا پوہا یہ جو دھوکے آپ نے دکھا ہے جی جی یہ پوہا یوز کیا شیف اس میں نمک بھی ڈالیں گے آپ جی ہاں یہ دیکھیں بہت ہی شاندار کلر اس نکل کر آیا یہ دیکھ رہا ہے کتنا کلر فول لگ رہا ہے جی حلدی نے اپنا کلر دیا اس کو جی ہاں کتنا اچھا لگ رہا ہے شیف اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے جی پوہا بنانے میں پانچ منٹ لگ رہا ہے اگر آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں تو پانچ منٹ میں پوہا ناظرین پانچ منٹ بس پوہا ریڈی آپ کے لئے دیکھیں یہ خوبصورت خوشبودار پوہا ریڈی ہو جائے اور ابھی جو ہم نے یہاں پہ جو مچھلی رکھی تھی اسے پلٹ دیں گے ہم یہ پلٹا ناظرین دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے ایک ایک پیس کو شیف پلٹ رہے ہیں اور خوشبو پھیلتی جا رہی ہے فش کی الگ خوشبو پوہی کی الگ خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھئے کتنا شاندار اب کوہا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا نمک سواد کے انسار اپنے کتنے چھٹکی ہوگا تقریبا یہ نمک آپ اپنے ساپ سے جوش کیجئے کیکہ کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے میں تو تھوڑا زیادہ کھاتا ہوں اور ایک ٹی سپون سویا ساوس سویا ساوس یہ خاص ہے اس میں ناظرین ایک ٹی سپون سویا ساوس جس نے اس کے کلر کو اور اچھا بنا دیا ہے یہ جو ڈش ہے بڑی سپیشل ہے اور یہ شیف محمیر فخیز آپ کی اپنی ڈش ہے اس میں ہم اب ڈالیں گے سپنگ آنین لیوز سپنگ آنین لیوز ناظرین یہ جو پیاس کی جو آل ہوتی ہے یہ وہی چھوٹی چھوٹی کاٹ کے شیف میں بہت اچھے سے بنایا ہے یہ ہو گیا تیار ہمارا پوہ آپ ہمیں بال دو گیا پاشا بائی بلکل یہ بہت ہی شاندار بال دیکھے آپ کے سامنے یہ دیکھے فیائر ریس ہمارا پوہ ہم اسے نکال دیں گے ہماری فیس بھی لیڈی ہو گئی ہے اور ہمارا ساوس بھی لیڈی ہے بس ساوس کو خوڑا گرم کرنا ہمیں پین میں ہم گرم کر دیں گے اسے سائیڈ میں رگ دیں گے اور دیکھ لیتے ہم اپنی مچھلی پس چلو اب ہم یہ نکال دیں گے ایک پیشو بیبر کے اوپر جو تیل ہے وہ اس کا اوبزرو ہو جائے یہ یہ تو چلو چلو یہ یہ ٹیشو بیبر سارا اوبزروب کر دیں اس لئے آپ نے کیا کرنے والے آپ ابھی ہم جو ہمارا سوس ہے اور پھر پلیٹ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ تب تک آپ یہ ارینج کر دیں کیا آپ کیا کرنے والے بھی ہماری فیش ریڈی ہے ہمارا پوہ بھی ریڈی ہے بس یہ جو گریوی ہے ہم اسے گرم کر لیں اچھے سے کوکونٹ ملک کے ساتھ ہم اسے گرم کریں گے اور اس کی سیزنگ چیک کریں گے پھر اس کو ہم پلیٹ چٹنی بہت ہی شاندار کوکونٹ ملک دو ٹی بل سپون تھوڑا سا پانی تھوڑی یہ زیادہ گاڑی ہے اپنے حساب سے دیکھیں اگر آپ کو گاڑیت اچھی ہے آپ سے ایسی ایسی ایسا سکتے ہیں اور آپ کو تھوڑی پتلی چیئے یہ اس کو ہم اچھے سے گرم کریں جی ابھی آپ پلیٹ دے دیں مجھے ہم اسے پلیٹنگ کریں گے یہ اس کے پریزنٹیشن کے ساتھ بھی بڑی مسکرنی چاہیے آپ اس کلر کے بارس میرے پاس یہ ایک شاندار مولد ہے جس میں یہ پوہ سٹف کروں گا اسے پوہ اس کے اندر سٹف کریں گے جی ہاں یہ پوہ دالا کیا بات ہے یہ دیکھئے دیکھئے کھانے کا سلیقہ اور طریقہ یہ بھی آنا چاہیے دیکھئے کس طریقہ سے شیف اس کو سجا رہے ہیں اسے اچھی طرح سے ہم دبا دیں تاکہ جب ہم اسے نکال دیں واپس سے پیلے اچھی طرح پریس کر دیں اور اس کی بیوٹی بھی بنی رہے ہیں اس فش کولاپوری کو میں اپنا ٹویسٹ دیا ہے یہ دیکھئے یہ دبا دیں اچھے پیار سے نکالیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے پار کے شیفت ہو گیا ابھی ہم یہ مچھلی فش ہم نے جو رکھا ہے اس کے اوپر ہم ارینج کر دیں گے پیار سے یہ یہاں یہ یہاں 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 ابھی یہ جو سوس ہے پیار سے گرنا جائے پاشا بھائی مجھے گارنش کرنا ہے آپ مجھے کولینڈر لاکے دے گے اچھا وہ اندر ہے یہ ہو گیا کورینڈر بھائی تھوڑی آپ اس کے پتے اس کے پتے وہ نکال دیں گے تو اوپر کے پتے وہ ہی نکال دیں گے اب یہ جو سوس ہے اب اس کے پر ہم پور کریں گے سجائیں گے یہ دیکھئے یہاں بہت شاندار آپ کچھ اور گانش کرنے والے ہیں یہاں یہ دیکھئے کتنی خوبصورتی سے دھنیے کے پتوں کو اس کے اوپر رکھ کر سجا رہے ہیں یہ دیکھئے اس کے مہک بھی آئے گی اس کے خوبصورتی بھی ہونا رہے گی یہ فیش شاید یہ پتوں سے آپ نے تنی خوبصورتی سجا ہے کچھ اور کرنے والے آپ اس میں ہم تھوڑا سا کوکونٹ گانش کریں یہ 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 ہو گیا یہ کھانے کو بنانا ایک آٹھ ہے اور سجانا دوسری آٹھ ہے ابھی شیف بنا کے سجانے میں لگے ہوئے اس کو شیف یہ ڈش ریڈی ہے پش کولاپوری تیار ہے یہ بہت محنت سے شیف نے یہ ڈش بنا کے ریڈی کی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی